اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہارڈ اٹیک یہ پاکستان اور پوری دنیا کے اندر یہ ایک بڑی مسئیبت ہے اور یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جیسے ایچ پیلوری کے کیس ہیں جیسے بواسیر کے کیس ہیں تو ان سب کیسز کے ساتھ ساتھ ہارڈ اٹیک کے اندر بھی یہ تناسب بڑھتا جا رہا ہے کہ ہارڈ اٹیک کے کیس دن بے دن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو کیا ہم جائزہ لیتے ہیں کیا دیسی گھی کا استعمال اس کی وجہ بن رہا ہے کیا گھی کا استعمال اس کی وجہ بن رہا ہے بالکل ایسا کچھ نہیں ہے اگر معاشرے میں دیکھیں اب تو تقریباً دیسی گھی ناپیدی ہو چکا ہے تو پھر بھی لوگوں کو ہارٹ اٹیک کیوں ہو رہا ہے تو اس سے پھر کیا نتیجہ آخذ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے آخر کچھ نہ کچھ تو وجہ ہے جس کا دیسی گھی کے ساتھ تعلق نہیں ہے اب دیسی گھی کا مزاج اگر دیکھتے ہیں تو اس کا مزاج گرم تر اللہ پاک نے ترتیب دیا جو چیز گرم تر ہے وہ جمنے کی صلاحیت نہیں رکھتی نہ جمانے کی صلاحیت رکھتی ہے کیونکہ حرارت کی زیادتی ہمیشہ پنگلانے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ جمانے کی صلاحیت نہیں رکھتی اور اسی طرح رتوبات ہے رتوبات سے پھولنے کا عمل ہوتا ہے سکڑنے کا عمل نہیں ہوتا اگر کہیں پہ رتوبات موجود ہیں وہاں پھیلنے کا عمل ہوگا سکڑنے کا عمل نہیں ہوگا کیونکہ تحلیل سے ہمیشہ چیز پھیلتی ہے اور تسکین سے ہمیشہ پھولتی ہے اب یہاں پہ کیا ہوگا کہ جب انسانی جسم میں رتوبات بڑھ جاتی ہیں تو رتوبات کی زیادتی کبھی بھی ہارٹیک کا سبب نہیں بنتی ہاں ایک صورت ہوتی ہے کہ جب رتوبات کی زیادتی کی وجہ سے یعنی جسم میں تھندک بڑھ گئی تو انسان کا جو دل ہے وہ گرم نہیں رہ پاتا وہ تھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے پاس دباؤ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کی ورکنگ ڈسٹرپ ہونا شروع ہو جاتی ہے اب جسم میں رتوبات کی زیادتی ہوتی ہے تو ہمارا دل تھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے جب دل تھنڈا ہوتا ہے یعنی تسکین کی حالت ہوتی ہے تو وہاں پہ جو ہم اگر کوئی ایسی چیز استعمال کرتے ہیں مکھن دیسی گھی اس ٹائپ کی کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں چونکہ دل گرم نہیں ہے وہ تھنڈک کا شکار ہے رتوبات کی زیادتی کی وجہ سے تو اس صورت میں بھی چکنائی جم جاتی ہے اور ہمارے بائیں سائیڈ کے ہاتھ میں یا ہمارے شولڈر میں یا ہماری ہارٹ کے اوپر درد شروع ہو جاتا ہے اب یہ رتوبات کی زیادتی اس صورت میں پشاب سفید ہوگا قبض جیسے مسائل نہیں ہوں گے گیسٹک جیسے مسائل نہیں ہوں گے اب یہاں پر ہمیں دل کو گرم کرنے کی ضرورت پیش آئے گی اور ہم یہاں پہ ہارٹ اٹیک کی جو خطرات ہیں ان کو کیسے ہم بچ سکتے ہیں یہاں پہ لہسن کا استعمال کیا جائے یہاں پہ حریر بہیڑے عاملے کا استعمال کیا جا سکتا ہے قبض اگر ہلکی پھلکی ہے یہاں پہ کریلے کا استعمال کیا جا سکتا ہے یہاں پہ چھوارے کا استعمال کیا جا سکتا ہے یہاں پہ مچھلی کا استعمال کیا جا سکتا ہے یہاں پہ سیب کا استعمال کیا جا سکتا ہے ان سب چیزوں کے استعمال کرنے سے انسان کا جو ہارٹ ہے یہ گرم ہونا شروع ہو جائے گا اس میں ہارب وائلنڈا بھی شامل ہے جیسے ہارٹ کے اوپر دباؤ بڑھے گا لڑکی سرکولیشن تیز ہو جائے گی خون آپ کا گرم ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کا دل بھی گرم ہونا شروع ہو جائے گا اور جب دل گرم ہونا شروع ہوگا تو پھر وہ اپنے حصے میں رکی ہوئی کسی بھی چیز کو رکنے نہیں دے گا وہاں پہ سٹوپ نہیں ہونے دے گا کیونکہ جو چیزوں کا رکنا تھا وہ تو اس کی تسکین کی وجہ سے تھا اس کی تھنڈے ہونے کی وجہ سے تھا لیکن جیسے ہی آپ نے اس کو گرم کرنا شروع کیا اس کے گرم کرنے کے حوالے سے اللہ رب بلس نے جو قانون ترتیب دیا ہے جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں یعنی جیسے چھوارا ہے جیسے کریلے ہیں جیسے چنے ہیں جیسے مچھلی ہے یہ دل کو گرم کرنے والی چیزیں ہیں جیسے ہاب وائل انڈا ہے خاص طور پر اس کی زردی تو یہ دل کو گرم کرنے والی چیزیں ہیں جب دل کو آپ گرم کریں گے تو آٹومیٹک اس کے حصے میں جتنی چیزیں رکی ہوئی ہیں وہ سب کی سب خارج ہو جائیں گی جب وہ خارج ہو جائیں گی تو ہارٹ اٹیک کے خطرات ختم ہو جائیں گے اب جو اصل ہارٹ اٹیک کے خطرات ہوتے ہیں جس میں مکھن گھی ان چیزوں کے استعمال کا کوئی تعلق نہیں ہوتا یاد رکھیں جب ترشی انسان کے جسم میں بڑھتی ہے تو ترشی کے بڑھنے کا عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ خوشکی کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے جسم میں سٹوک کرتی ہے تو وہ سٹوک در سٹوک سٹوک در سٹوک وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کے خون کے اندر گھڑا پن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور رتوبات خوشک ہونا شروع ہو جاتی ہیں جب رتوبات خوشک ہونا شروع ہوتی ہیں اور خونگاڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ایسی حالت میں ہمارا جگر فال نہیں رہتا اور گیسز بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں قبر جیسے مسائل آتے ہیں گیس جیسے مسائل آتے ہیں باوہ سیز جیسے مسائل آتے ہیں یہ ساری چیزیں یہاں پر آنا شروع ہو جاتی ہیں ہارڈ اٹیک کا مریض اگر آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں تو کیا آج تک کوئی مریض آپ نے دیکھا کہ وہ میڈیسن کھاتے کھاتے دیسی گھی اس نے بند گیا ہے دیسی گھی وہ نہیں کھا رہا ہے مکھن وہ نہیں کھا رہا ہے ایسی کسی چیز کا استعمال نہیں کر رہا ہے بکرے گوشت کا استعمال نہیں کر رہا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ پھر دوبارہ وہ جم جائے اور نقصان ہو جائے لیکن جب ہم حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں تو حقائق کچھ اور نظر آتے ہیں کیا نظر آتے ہیں کہ وہ میڈیسن کھاتا کھاتا پھر بھی دس سال کے بعد پندرہ سال کے بعد بیس سال کے بعد وہ مر جاتا ہے آخر ایسا کیوں ہوتا ہے آخر کیوں ایسی جگہ پہنچتی ایسی نوبت آتی ہے کہ وہاں پہ ایسی چیزیں استعمال کرنے کے باوجود کہ جو خون کو پتلا رکھیں اور پھر بھی ہار اٹیک ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ وقتی ہے کہ جو چیزیں وہ استعمال کرواتے ہیں وہ آرٹیفیشل ہوتی ہیں وقتی طور پر سہارا دیتی ہیں اور بعض جگہ پہ تو وہ وقتی طور پر سہارا بھی نہیں دے پاتی اب یہاں پہ جب ہم ٹریٹمنٹ کا سہارا لیں گے اور ٹریٹمنٹ کریں گے ہارٹ فیلئر کا تو ہمیں اجوائن اور پودینہ اور تیز پات اور ادرک جیسی چیزوں کا سہارا لینا پڑے گا آم کا سہارا لینا پڑے گا خجور کا سہارا لینا پڑے گا اس کے بعد گرم پانی میں شہد کا سہارا لینا پڑے گا اس کے بعد بکرے کی یخنی کا سہارا لینا پڑے گا اب آپ دیکھیں کہ جہاں پہ رتوبات کی زیادتی تھی وہاں پہ ہم نے کس چیزوں کا انتخاب کیا اور حقیقت میں ہوتا بھی ایسے ہی ہے کیونکہ زندگی میں ایسے ایسے تجربات ہوئے ہیں اور کیے ہیں الحمدللہ کہ وہ سب چیزیں ویسی کی ویسی ہر بحرف ثابت ہوئیں جیسا کہ صابر ملتانی صاحب رحم اللہ علیہ نے فرمایا یاد رکھئے کہ ہمیں ہمارے علم میں کوتا ہی ہماری اکل ناکس ہو سکتی ہے لیکن جو اللہ رب العزت کا بنایا ہوا قانون ہے وہ ویسے ہی چلتا رہا ہے جیسا سیدنا بابا آدم علیہ السلام سے سٹارٹ ہوا تھا اور آج تک ویسے کا ویسا وہ کام کر رہا ہے اس میں کوئی کمی بیشی واقعہ نہیں ہوئی کیونکہ وہ رب ہی کیا جس کے نظام میں کمی بیشی واقعہ ہو جائے کمی بیشی ہماری اکل میں ہوتی ہے ہمارے سمجھنے میں ہوتی ہے ہمارے سمجھانے میں ہوتی ہے یا یوں سمجھ لے کہ ٹریس آؤٹ کرنے میں ہوتی ہے جب ہم کسی چیز کو سمجھ لیتے ہیں تو اس کے نتائج سو فیصد شاندار نکلتے ہیں اب اسی طرح آ جاتے ہیں ٹریسی کنڈیشن کی طرف اس میں ہارٹ فیلئر نہیں ہوتا لیکن بی پی زور شوٹ کرتا ہے کیونکہ یہاں پہ حرارت زیادہ ہوتی ہے تو حرارت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے خون پتلا ہوتا ہے اس کا دباؤ انسان کے اپیتھیلل سسٹم پہ ہوتا ہے تو انسان کے دل کے پاس خون نہیں پہنچتا اب یہاں اب یہاں پر جو بلڈ پیشر ہائی ہو رہا ہے اس کی وجہ آپ کے خون میں سفرہ کی زیادتی حرارت کا بڑھ جانا ہے اب یہاں پہ آپ کو تاواشیر چھوٹی الائچی صوف خوبانی کیلہ سفید انار بدام اس قسم کی چیزوں کا سہارہ لینا پڑے گا تو آپ کی طبیعت سمرے گی اب یہاں سے کیا ثابت ہوتا ہے جیسے چھوٹی الائچی اس کے ساتھ چھوٹی چندن ملا دیں آپ اسلول جس کو کہا جاتا ہے یہ بھی بلڈ پیشر کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اب اس جیسی چیزوں کا استعمال کریں گے تو آپ کا بلڈ پیشر کنٹرول ہوگا اور آپ کا دل سکون کی حالت میں آ جائے گا اور آپ کی نیند بھی بحال ہو جائے گی اور آپ کے دل کا دباؤ نورمل ہو جائے گا تو یہ دیکھیں کتنا زبردست قسم کا نظام ہے جس طرح جو ہمارے سمجھنے کے لیے ہے اور اگر ہم اس پر صحیح طریقے سے عمل کریں قانون فطرت کے مطابق عمل کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ سو فیصد نتائج حاصل نہ کیے جا سکیں یہ تھی ایک ویڈیو ہماری ہارٹ اٹیک کے حوالے سے کوشش کی کہ اس کے اندر جتنے بھی مواد ہیں اس سب کو شامل کر دیا جائے تاکہ کوئی انسان اگر پوری ویڈیو سنتا ہے اور اس کو چاہیے بھی کہ پوری ویڈیو سنے تاکہ اس کو صحیح طرح ساری چیزوں کے سمجھ میں آئے تاکہ وہ اپنی طبیعت کے مطابق اپنا کم از کم فسٹ ایر تو دینا شروع کر دے تاکہ اس کی زندگی بہتر ہو اپنا اپنے دوست اے باب کا خیال رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ وامالینہ اللہ البلاغر مبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ